ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل میں سمیتہ اور آج کے ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں مائیکروویب ریسپیز جو بہت ہی قوک ہیں بنانے کے لئے اور بچوں کی بہت فیوریٹ جب بھی بچوں کو چھوٹی موٹی بھوک لگتی ہے اس ٹائم پہ آپ یہ ریسپیز بچوں کو بنا کر دے سکتی ہیں انہیں یہ بہت پسند آئیں گی اور ساتھ میں آپ کو بنانے کا ٹائم بھی بہت کم لگے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آتا ہے تو ویڈیو کو لائک سرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا فیڈبیک شیئر کرنا نہیں بھولیں تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ مائیکروویب ریسپیز جو بہت ہی قوک ہیں سب سے پہلی ریسپی ہے پاپکون جو ہم مائیکروویب میں بنائیں گے اور اسے ہم فلیورڈ بنائیں گے تو مائیکروویب میں پاپکون بنانے کے لئے یہاں میں نے لیا ہے کون تو یہ آپ چار سے پانچ چمچ لے سکتے ہیں بٹر کی ضرورت ہوگی اور یہاں میں اسے فلیور دے رہی ہوں پری پری مسالہ کا سیم میتھر سے آپ سالٹیڈ بھی بنا سکتے ہیں پاپکون کو تو یہاں پر میں سب سے پہلے ایک بڑے بول میں بٹر لوں گی تو یہاں پر ڈیٹھ چمچ میں نے بٹر لیا ہے اور سب سے پہلے ہم بٹر کو میلٹ کریں گے تو یہاں پر ایک منٹ کے لئے میں نے مائکروویو موڈ پر بٹر کو میلٹ کر لیا ہے جب بٹر میلٹ ہو جائے پھر اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کون ڈالیے اور انہیں اچھے سے بٹر سے کوٹ کر لیجئے آپ یہ پروسس آئل کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں تو اس میں آپ کو پھر سے مائکروویو کرنے کی ضرورت نہیں ہے ڈیریکٹ آئل میں آپ یہ کونز کو ٹپ کر دیجئے اور کون اچھے سے لپڑ جانا چاہیے آئل یا بٹر کے ساتھ میں میں یہاں پہ تھوڑا سا پری پری مسالہ ڈالا ہے اور اس کو آپ کور کریں گے اوپر سے تو اس طرح کے اگر آپ کے پاس لڈ ہیں اس میں سٹیل کا کورنر ہے تو اس کو ہم یوز نہیں کریں گے اس کے لئے میں آپ کو ایک بہت ہی سمپل میتھرڈ بتانے والی ہوں یہاں پہ تو یہ جو ہمارے پاس کورٹن تاولز ہوتے ہیں اس سے آپ اسے کور کر لیجئے تو بہت آسانی سے پاپکون بن جاتے ہیں تو یہاں پر میں نے اس طرح سے کور کر کے اسے مایکروویب میں رکھ دیا ہے یہاں پر پہلے میں اسے فور منٹ کے لئے رکھ رہی ہوں فور سے فائی منٹ آپ لگا سکتے ہیں ٹائم اور پھر آپ چیک کریں تو اس ٹائم پہ کافی حد تک کی پاپکون کو کھو چکے ہیں بھر نیچے کی ایک لیر ابھی باقی ہے تو اسے تین منٹ کے لئے میں اور رکھوں گی اور تین منٹ اب دیکھیں گے بہت ایک کرسپی پاپکون ریڈی ہوئے ہیں اور یہ بہت گرم ہوتے ہیں اس ٹائم پہ تو ٹاول بھی اب بہت ہلکے ہاتھوں سے نکالیں تو یہاں پہ میں نے انہیں ایک بول میں نکال دیا ہے اور اوپر سے پری پری مسالہ ہم اور ڈال دیں گے تاکہ اچھا سا فلیور آئے اور میں یہاں پہ آپ کو ایک سجیشن دینا چاہوں گی اب پری پری مسالہ لاسٹ میں ہی ڈالیں میں سالٹیڈ بناتی تھی تو مجھے لگا کہ شاید یہ بھی اچھا ٹیسٹ دے گا اس کے اندر لیکن مسالہ جو ہے وہ برن ہو جاتا ہے تھوڑا سا تو اچھا ٹیسٹ نہیں دیتا ہے تو اب اوپر سے ڈالیں نیکس ریسپی ہے یہ مک کیک اور یہ بہت ہی ڈیلیشنس بنتا ہے ساتھ میں کافی سوفٹ بھی ہے اور بچوں کو بہت پسند آئے گا آپ انہیں گرمہ گرم ایک انڈیویزل مک میں اس طرح سے کیک بنا کر دیں گے تو وہ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ کو یہ ریسپی بھی پسند آئے گی اس کے لئے میں نے یہاں پر لیا ہے بٹر اور لیا ہے چوکلٹ تو یہ دونوں میں نے سیم کونٹیٹی میں لیا ہے تو یہاں پر تین چمچ ہے بٹر اور تین چمچ ہی یہاں پر ڈاک چوکلٹ ہے اسے ہم ملٹ کر لیں گے تو بٹر اور چوکلٹ کو ملٹ ہونے کے بعد اسے اچھے سے مکس کر لیں گے یہاں پر اسے میں نے 30 سیکنڈ کے لئے مائکروویو کیا تھا اور 30 سیکنڈ میں ہلکا سا یہ رہتا ہے بھر اپنے کیک بنانا ہے تو یہ بعد میں بھی ملٹ ہو جائے گا اگر اس میں ہلکے فل کے لامز بھی رہتے ہیں تو مکس کر لیں گے اچھے سے اور اس کے بعد ہم اسے ایک اس طرح کے مگ میں لے لیں گے تو مائکروویو سیف مگ ہونا چاہیے اس میں ہم ڈال دیں گے ایک ایگ اگر آپ ایگ نہیں کھاتے ہیں یہاں پر تو آپ بٹر کی کونٹیٹی تھوڑی سی بڑھا دیجئے اور اس میں میں نے ڈالا ہے ڈھائی چمچ شگر شگر پاوڈر یوز کیا ہے اور اسے بھی اس کے ساتھ اچھے سے مکس کر دیں گے تو جب یہ ساری چیزیں مکس ہو جائیں اچھے سے تو اس طرح کا یہ گلوئی سا اس کا ٹیکچر آ جائے گا اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ونیلہ ایک سٹیکٹ ایک دو ڈراؤپ اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں کوکو پاوڈر تو ایک سپون میں نے کوکو پاوڈر ڈالا ہے اور یہ جو سپون سے میں مکس کر رہی ہوں سیم سپون سے ہی میں نے ساری میزرمنٹ لی ہے تو اسے بھی اچھے سے مکس کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے فلار تو فلار کے لئے آپ ہول ویٹ لے سکتے ہیں میدہ لے سکتے ہیں تو یہ آپ کی چوئیس ہے آپ اس میں کیا ایٹ کرنا چاہتے ہیں میں یہاں پر آٹا ایٹ کر رہی ہوں ہول ویٹ تو تین چمچ میں نے ہول ویٹ لیا ہے ون فورٹ ٹی سپون کا بھی ہاف میں نے بیکنگ پاوڈر لیا ہے اور سیم میں نے بیکنگ سوڑا لیا ہے اور اب ساری چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کریں گے تو سپون سے یہ اچھے سے مکس نہیں ہوگا تو اس کے لئے آپ فوک یا پھر وسک لے سکتے ہیں ہیڈ وسک اور اسے بلکل اچھے سے سمودھ ہونے تک مکس کریں گے اور یہ دیکھیں ایک سار یہ ہو گیا ہے اور کافی اچھا اس کا ٹیکچر ہے تو یہاں پر اس ٹائم پر اگر آپ آون میں کرتے ہیں تو یہ اتنا ٹیکچر کافی صحیح رہتا ہے بہت ہم مائیکروویو میں تھوڑا سا اسے لیکویڈی ہی رکھیں گے تو یہاں پر ایک سے دو چمچ یہاں پر گرم دودھ کا میں نے اس میں ایٹ کیا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا بیٹر رنی رہے کیونکہ مائیکروویو میں اگر آپ تھک کر دیں گے بیٹر کو تو وہ کافی ہارڈ ہو جاتا ہے کیک تو تھوڑا سا رنی رہتا ہے جب اون یا کوکر میں ہم بناتے ہیں تو یہاں پر اس طرح سے اسے مکس کر دیں گے اور اب اسے مائیکروویو کریں گے تو یہ بیٹر ہمارا ریڈی ہے میں نے مائیکروویو میں مک کو رکھ دیا ہے اور اب اسے مائیکروویو کریں گے 3 منٹ کے لیے اور 3 منٹ پر آپ دیکھیں گے یہ کیک بلکل بن کے ریڈی ہے اور کافی فلافی ہے یہ دیکھیں اسے ٹچ کر کے بھی دیکھ رہی ہوں تو کافی یہ باؤنسی ہے اسے آپ ٹوٹ پک کی ہلپ سے چیک کر سکتے ہیں اگر اندر سے انککڈ ہے تو آپ تھوڑی دیر کے لیے اور رکھ سکتے ہیں تو یہاں پر یہ بلکل ریڈی ہے تھوڑا سا سٹرابری اور پاورڈر شگر سے میں نے اسے گانش کیا ہے اور یہ یمی سا کیک بلکل ریڈی ہے اندر سے بھی کافی موش ہے یہ کیک تو آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریں اور اپنا فیڈبیک میرے ساتھ شیئر کریں نیکس ریسپی ہے کھمن ڈھوکلا اور یہ ہم مگ میں بنائیں گے اور یہ بھی بہت ہی سپونجی بنتا ہے اور بہت کھوکلا بنانے کے لیے بھی میں نے سیم ٹائپ کا مگ لیا ہے جو مائکروویف سیف ہے اس میں میں ڈال رہی ہوں بیسن اور بیسن یہاں پر ٹو سپون میں ڈال رہی ہوں تو جس بھی سپون سے آپ میزر کریں اس سے ٹو سپون ڈال دیں اور ٹو سپون ہی اس میں ڈالیں گے کرڈ تو جو بھی آپ میزرمنٹ کے لیے سپون یوز کر رہے ہیں اسی سے آپ سیم اماؤنٹ میں اس میں بیسن اور کرڈ ایٹ کریں ساتھ میں ہمیں چیئے ہوگی چلی اور جنجر تھوڑا سا تھوڑی سی ہم لیں گے شگر پنچ لیں گے ٹومرک اور تھوڑے سی نمک ساتھ میں لیں گے فروٹ سالٹ ون فور ٹی سپون تو اب ہم اس مکشر میں چلی اور جنجر کو ایٹ کر دیں گے ساتھ میں جو تھوڑا سا سگر پاودر لیا ہے وہ ایٹ کر دیں گے ٹومرک ایٹ کر دیں گے اور سالٹ ایٹ کر دیں گے اور فروٹ سالٹ کو ہم ابھی رکھیں گے اسے ہم لاسٹ میں اٹ کریں گے تو اب یہ ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیں گے تاکہ ایک سمودھ سا اس کا مکشر ریڈی ہو جائے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک لمفری مکشر ریڈی ہو گیا ہے اس میں ہم تھوڑا سا پانی ڈالیں گے کیونکہ یہ تھک ہے تھوڑا سا تو جس طرح کبھی بیٹر آپ کا بن رہا ہے اسے آپ چیک کر لیں اور یہاں پر جو بیٹر آپ بنائیں گے اسے تھوڑا سا رنی رکھیں گے نومل جو ہم ڈھوکلا بناتے ہیں جیسے ہم نے کیک میں کیا ہے ادھروائی جو تھوڑا سا ہارٹ ہو جاتا ہے جتنا آپ رنی رکھیں گے اتنا زیادہ سوفٹ ڈھوکلا بنے گا تو بہت زیادہ رنی بھی نہیں بہت یہ تھوڑا سا ڈھیلا ہوگا نومل جو ہم ڈھوکلا بناتے ہیں اور اب اس میں ڈال دیں گے فروٹ سالٹ اور فروٹ سالٹ کو ڈالتے ہی آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت فلافی ہو جاتا ہے تو اسے جسٹ مکس کر لیں گے اچھے سے تاکہ یہ جو فروٹ سالٹ ہے وہ ایونلی اس میں مکس ہو جائے اور اب اسے ٹاپ کر لیں گے تاکہ ایئر بابل نکل جائے اور اب اسے میں نے رکھ دیا ہے مائکرو ویب میں اور اسے اب مائکرو ویب موٹ پہ ہم 2 سے 3 منٹ کے لیے مائکرو ویب کریں گے تو میں نے یہاں پہ 2 منٹ کے لیے رکھا ہے اور یہ 2 منٹ میں ہی ریڈی ہو گیا تھا تو اس کی ٹیمپرنگ تب تک ریڈی کر رہی ہوں یہاں پہ میں نے تڑکہ پین میں تھوڑا سا آئل ڈالا ہے تھوڑے سے رائی دانیں اور تل ڈالے ہیں اس میں سیٹس جیسی یہ تھوڑے سے کریکل ہوتے ہیں اس میں میں ڈالوں گی دو گرین چلی جو نے میں نے سلٹ کر لیا ہے اور اب اس میں ڈالیں گے شگر اور اب اس میں گیس بند کرنے کے بعد پانی ایٹ کر دیں گے ایک ٹیبل سپون اس میں ڈالیں گے لیمن جوس تو اس طرح سے یہ اس کی ٹیمپرنگ ریڈی ہو جائے گی یہاں پہ ڈھوگلا بھی بن کر آ گیا ہے اور اس نے بلکل سائٹ چھوڑ دی ہے آپ اس کے اوپر کی جالی بھی دیکھ سکتے ہیں کتنی سپونجی ہے یہ تو یہاں پہ جو بھی ہم نے یہ ٹیمپرنگ بنائی ہے اس کو اس کے اوپر پورا ڈال دیں گے تو یہاں پہ ون فورت کپ کے راؤنڈ یہ پانی میں نے اس میں ڈالا تھا تو کافی اچھا اس میں پانی گیا ہے اور اب دیکھیں گے آپ پاندس منٹ بعد یہ سارا ڈھوکلا ایبزوف کر چکا ہے اسے اور یہ بہت ہی سپونجی بھی ہو گیا ہے اور کھانے میں کافی ٹیسٹ ہی ہے کیونکہ اس میں سارے جو ہم نے فلیور ڈالے تھے وہ ایبزوف ہو چکے ہیں تو آپ اسے ضرور ٹرائے کریں نیکس ہم بنائیں گے مارک میں ہی پیزا تو یہ پیزا بھی کافی ڈلیشیس لگتا ہے اور بہت ہی قوک ہے ٹیسٹ بھی کافی اچھا آتا ہے تو یہاں پہ سیم ٹائپ کا ہی مگ میں نے یوز کیا ہے کیونکہ یہ اوپر سے چوڑا ہے تو اسے ایزی ہوتا ہے ہمیں فل کرنا تو یہاں پہ پیزا بنانے کے لئے میں بیس کے لئے یوز کروں گی بریڈ تو تھوڑی سی بریڈ کی سائیڈ میں نے نیچے رکھی ہیں اور بیچ کی سلائس کو اس طرح سے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا ہے اور اب اوپر سے ڈال رہی ہوں ایک چمچ دودھ تاکہ یہ بریڈ اچھے سے سوفٹ ہو جائے اس کے اوپر آپ اپنے من پسند کی سبجیاں ایٹ کر سکتے ہیں میں نے جسٹ کون اس میں ڈالے ہیں اور اب اس کے اوپر ڈالیں گے پیزا سوس اور اچھے سے کور کرتے ہوئے اس کے اوپر لگا دیں گے اور اب اس کے اوپر اپنی چوئیس کے اکورڈنگ چیز ڈال سکتے ہیں اور کوئی سبجیاں ایٹ کرنا چاہے تو وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں میرے پاس تھوڑے سے بیبی کون ہے تو وہ میں نے چیز کے اوپر ڈال دیئے ہیں تھوڑے سے آلیو اس کے اوپر لگا سکتے ہیں تو اس طرح سے جسے بھی آپ گانش کرنا چاہیں اس طرح سے لگا سکتے ہیں میں نے اس میں نمک نہیں ڈالا ہے ابھی کیونکہ سوس میں ہے تو نیچے والی لیئر میں ہلکا نمک آ جائے گا تو آلیو لگانے کے بعد تھوڑے سے چیز اور اوپر سے ڈال دی ہے اس کے بعد ہم ڈالیں گے تھوڑے سے چلے فلیc اور اس کے بعد ڈالیں گے mix herbs اس میں اوریگنو اور ساری چیزیں مکس ہوتی ہیں تھوڑا سا سیببل سالٹ بھی ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اور اب اسے میں نے مائیکروویب میں رکھ دیا ہے اور مائیکروویب موڈ پر ہی اسے بھی ہم cook کریں گے 2 منٹ کے لیے تو میں نے 2 منٹ کے لیے اسے لگا دیا ہے اور ٹو منٹ بعد یہ دیکھیں پیزا ہمارا ریڈی ہو گیا ہے بہت ہی قوک پیزا ہے یہ اور بہت ہی دیلیشیس لگتا ہے تو اس طرح سے تھی آج کی یہ ساری ریسپی ہوب آپ کو پسند آئی ہوں اگر آپ کو پسند آئی ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا فیڈبیک شیئر کرنا نہیں بھولیں موسیقی